اس مہنگائی کا جو توفان آگی کی جانب ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انوار شیخ جہاں شہر کراچی کے اندر کئی بڑے مسائل ہیں وہ سب سے بڑا مہنگائی کا ایک توفان ہے جو آ چکا ہے اس ملک کے اندر اور سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان پہ سبزی ہے گوش ہے مرغی ہے وہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ قیمتوں کا آگے کی جانب بڑھا ہے اور وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ قوت خرید غریب آدمی کی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اب اس مہنگائی کا جو توفان آگے کی جانب ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اب دیکھنا یہ کہ حکمران کس طرح اس مہنگائی کے توفان کو روکتے ہیں سبزیاں آسمان کی طرف ہیں گوش ہے مرغی ہے اب یہ دیکھیں سامنے مرغی جو ہے اس کا ریٹ آسمان کی طرف ہے گوش ہے وہ یعنی غریب آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح اپنی فیملی کو لے کے ان تمام چیزوں کو پرچیس کر سکے اور گزارہ کر سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ مہنگائی کا توفان کنٹرول ہوتا ہے اور غریب آدمی اپنے بچے کو بچوں کو سکی روٹی دو وقت کی دے سکتا ہے یہ میرا کیمران زہی جو ہے یہ دکھائے گا کہ یہ جو سبزیاں ہیں یعنی پیاس کے ریٹ جو ہیں دو سو اسی روپے کلو چلیں آئیں ناظرین میں دکاندار سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس وقت ابھی جو ہے وہ کیا ریٹس ہیں ان سبزیوں کے تاکہ وہ بتائیں گے مجھے کس وقت کیا ہے غریب آدمی کس طرح بزاروں میں سناٹے پڑے میں یہ دیکھیں چاروں طرف بہت برا حال ہے میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ کیا اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ نہ تھمنے رکنے والا ایک سلسلہ ہے دیکھنا ہے کہ شاید کوئی مسیح آئے اور اس کو روک سکے میں یہاں ایک سبزی کی شاپ پہ ہوں ملی لیاقت مارکیٹ میں اور دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں کہ اس وقت کیا ریٹس سلنا ہے یہ سبزیوں کے اور تمام چیز ہوگی جی میرے دوست کیا اس وقت صورتحالے بتائیں گے یہ عروی کا کیا ہے عروی چلی ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو صورتح کیا Sorbe کلو پی vصورتحال ہے سبزیوں کے پیاس مہنگی ہے مہنگINE جو یہ جو ریٹس گوش پہ مرگی پہ اور دیگر کھانے پینے کے اشیے بڑھیں کیا سبزی پہ بھی کہ معاملات جو پہلے کا جو ریٹسے اس میں کچھ فرق محسوس کر رہے ہیں یا آپ ویسی ہے نورمل پہلے جو تھے سبزیہ بہت مہنگی چل لیتی تین سو دھائی سو ساڑھے تین سو بھی چل لیتے ریٹ مدد چار سو رو پہ گلو بھی بکی لیکن یہ ہے کہ اب سیزن ہے تو تھوڑا ریٹ کم ہو گئے سیزن نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اور مہنگی ہوتی لیکن اب سوڑی سستی ہیں اچھا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی سیل میں کتنا فرق ابھی تو میں نے دیکھ رہا ہوں بازار میں سناٹ آئے میں دوپیر کا وقت ہے دوپیر کا ٹیم ہے یہ مارکٹ شام میں چلتی ہے اس وجہ سے سناٹے چل لیں سناٹے دوسری بات یہ بھی ہے کہ آخری تاریخیں ہے تو ابھی لوگوں کے پاس پیسے ہے نہیں تنکھائیں ملی نہیں ہے تو کہاں سے لوگ آئیں گے شروع کی تاریخوں میں یہ کہ ہر کوئی اپنے کاروبارے پر اپنی روزی روٹی پر نکل پڑتا ہے ابھی لوگ تنکھائیں نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے مارکٹ میں آئیں گے کیا خریدیں گے بیچارے اچھا آپ کے پہلے کی جو سیل تھی پہلے کے جو معاملات تھے اس میں کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ جو پہلے ماشاءاللہ آپ کا کام چلتا تھا اور پہلے معاملات ماشاءاللہ تھے اب میں اور اب 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 جو حالات ہیں اس میں کیا کوئی فرق آیا یا ویسے ہی روٹین تھا دیکھا جائے تو اللہ کا شکر ہے ہر حال میں کرنا چاہیے انسان کو ٹھیک ہے نا رہی بات یہ جو گرم اور سڑکی بات تو یہ تو انسان کا نظام ہے وہ خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سستی اور مہنگی کے اوپر کاروبار میں کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے جب لوگ وہاں پہ کوئی ایک بھی نہیں ہوتا سناٹا پڑھا ہوتا تو وہ مہنگائی تھی وہ سمجھ میں آتی کہ مہنگا ہے یہاں تو تیس روپے بڑھانے کے باوجود لوگ تو ایسے لائنے لگو ہیں لینڈ کروزر کھڑے ہوئے ڈبل ڈور کھڑی ہوئی ہے تو ایسے ملک میں کان سے مہنگائی ہوگی یار یہ تو لوگ بھر بھر کے لے رہے ہیں جو دو لیٹر ڈالوانے والا وہ دس لیٹر ڈالوانے والا ہم کھڑے ہوگے دیکھ رہے ہیں کہ یار کہاں سے مہنگا ہو گیا جو ہزار روپے کمانے والا وہ کیسے پانچ سو روپے کا پیٹرول ڈالے گا اور کیسے اپنے کام پہ جائے گا اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے وہ ساری بات صحیح ہے لیکن پورا کروانے والا رب کی ذات انہوں نے وعدہ کیا بھوگا کسی کو بھی نہیں سلائے گا یہ گئی بات یہ ہزار پانچ سو روپے کی وہ میرے مالک نظام چلانے والا ہے کوئی انسان کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی اچھا آجائے کوئی بورا آجائے وہ اپنا سوچے گا کوئی کسی کا نہیں سوچ رہا ہے میں ہوں صبح اٹھ کے جاؤں گا تو بھائی رات کو روزی لے کے جاؤں گا باقی میرے گھر پہ کوئی دینے کے لیے نہیں آئے گا اچھا آپ جو ابھی بھنڈی کے کیا ریٹ ہے بھنڈی دو سو روپے کلو اچھا آج سے یہ چھ مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے کیا ریٹ تھے چار سو روپے کلو بھنڈی کے ریٹ تھے آپ کے خیال میں سبزیوں کے ریٹ تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے ہیں بہت ڈاؤن ہوئے ہیں کیونکہ سیزن ہے اس کا ریزن یہی ہے پیاس کے ریٹ ہائی ہوئے ہیں ہاں پیاس اچھا اچھا اب جو حالات اور مہنگائی کا ایک توفان چل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس حساب سے غریب آدمی کی تو قوت خرید ہی ختم ہو گئی یہ بچارے کی غریب آدمی تو مر گیا جو ہے اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ابھی اتنے اندرونی سندھ میں تباہی مچی تھی تیل کا مچا تھا سلاب آئے تھے لوگوں کے گھر گر گئے تھے بچارے بے روزگار ہو گئے تھے گھر سے بے گھر ہو گئے تھے روڈوں پہ سو رہے تھے سڑکوں پہ سو رہے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی انتظام یا نے کوئی کام نہیں کیا جو آپ تھے ہم تھے وہی مدد پہنچا رہے تھے راشن لے کے جا رہے ہیں ٹرکوں کی ٹرکیں بھر کے لے کے گئے تھے گورمنٹ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کرتا بھائی اپنی مدد اپنے تیاد ہوتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سیدھی اور صاحب آتی ہے ناظرین جو حالات اور واقعات ہیں یہ میری ایک دکاندار سبزی فروچ ملی لیاقت مارکیٹ کے مین بازار میں میں موجود ہوں انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ ریٹ بہت ہائی ہو گئے تھے لیکن اب تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے لیکن پہلے کی سیل میں اور اب کی سیل میں بھی فرق ہے اب وہ سیل نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی ان کی اب دیکھتے ہیں اور بازار میں میں بھی گھومتا ہوں دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے مہنگائی کا نہ رکنے والا ایک توفان اور ایک سلسلہ چل رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون روکے گا اور کیسے روکے گا یہ میرے ساتھ ایک اممہ موجود ہے یہ ان سے پوچھتا ہوں میں کہ یہ جو مہنگائی کا یہ توفان ہے لوگوں کی غریب آدمی کی قوت ہے خرید ختم ہو گئی آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی ملک کے آبادی اس ملک کی ریڑ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے اگر اس کے عوام غزہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور مختلف قسم کی ڈکیتیوں چوریوں کے عادی ہو گئے تو اس ملک کو کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ ملک کیسے چلے گا باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کو اچھے سے چھک کھلاتے ہیں سستہ کھلاتے ہیں اچھا کھلاتے ہیں تو وہاں کے عوام طاقتور اور صحت مند نظر آتی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ خزانہ خالی کوئی اور کرے اور خزانہ خزانہ بھروایا غریب لوگوں سے جائے ان کی خال کھنچ کے مہنگائی کر کے ہم تو ونڈو شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے بس میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں اتنا کرایا ہوگیا ہے وہ اتنا کرایا ہوگیا ہے ہم نہ سفر کر سکتے ہیں نہ ہم علاج کر سکتے ہیں اور کوئی جو ہے پورا سسٹم جو ہے نا خراب ہوا ہے حکومت میں درخواست نہیں کروں کہ ان کو حکم دیتی ہوں کہ اپنے منصب کا صحیح استعمال کریں اچھا اما یہ جو ابھی مہنگائی کا طوفان جو چل رہا ہے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان کیسے رکے گا حکمرانوں کو کیا بڑے فیصلے کریں جس سے غریب آدمی کو ریلیف ملے وہ اپنے سارے خزانے خزانوں میں ڈال دیں ملک کے تو پیسہ آ جائے گا تو خزانہ بھر جائے گا عوام کو ریلیف مل جائے گا آپ سمجھتی ہیں جی بلکل اچھا یہ اما کہہ رہی تھی کہ جب تک حکمران بڑے فیصلے نہیں کریں گے انقلابی فیصلے نہیں کریں گے جب تک پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا وہ اسی طرح سسک سسک کے بلک بلک کے روتے رہیں گے اور اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے کیونکہ لاتنی بات ہے جب ان کو خوراک نہیں دیں گے تو لاتنی بات ہے وہ مر جائیں گے بچارے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکمران کب بڑے انقلابی فیصلے کرتے ہیں ناظرین میں موجود ہوں لیاقت مارکٹ ملیر کے اندر جہاں مہنگائی ایک ایسا توفان ہے جو نا سملنے والا ہے مرگی کے میں نے بھی ریٹ پوچھے ہیں پانچ سو چالیس روپے گوش کے اور جو زندہ ہے وہ تقریباً چار سو روپے کے قریب ہے اب غریب آدمی کی سکت ختم ہو گئی ہے کہ وہ کیسے مرگی لے کے اپنے بچوں کو کھلائے سب سے بڑا یہ علمیہ ہے اب دیکھنا یہ ہے میں یہاں کے ابھی دکاندار سے پوچھتا ہوں کہ یہ پہلے جو آپ کی سیل تھی اور اب جو سیل ہے اس میں کیا فرق ہے ناظرین مہنگائی کا وہ توفان ہے جو نا رکنے والا ہے غریب آدمی کی سکت ختم ہو چکی ہے مرگی لینے کی اچھا ابھی جو حالات ہیں جو مہنگائی کا توفان چل رہا ہے اس وقت آپ کی جو پہلے سیل تھی اب جو سیل اس میں کتنا فرق ہے بہت فرق ہے تقریباً آدھی رہ گئی آدھی سے بھی کم رہ گئی اب زیادہ چگن جہاں پانسو کی دو کلو آتی تھی وہاں ایک کلو آ رہی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح مہنگائی کا توفان بڑھا ہے اس ریٹوں کم ہونے چاہیے کم تو ہونے چاہیے زیادہ کیونکہ آپ کی سیل میں بہت بڑا فرق ہے ہماری کیا سب کی سیلوں میں بہت مہنگائی کا وہ توفان جو نہ رکنے والا سلسلہ غریب آدمی کی قوتیں خرید ہی ختم ہو گئی ہے وہ کیسے مرگی کا گوش لے گا وہ کیسے اپنے بچوں کو کھلائے گا وہ تو اب ایک خواب سا لگ گیا ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھے گا اپنی فیملی کو لے کے اور اتنا مہنگا پانچ سو چالیس روپے آپ سمجھیں جو ہزار روپے دھیاری والا بندہ وہ کیسے مرگی خریدے گا پیٹرول دھائیس سو روپے چلا گیا ہے پیٹرول عوام پہ ایک پیٹرول بم گرائے گیا ہے وہ تو بچاری عوام تو سمجھ ہی نہیں پا رہی یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں ایک طرف پیٹرول مہنگا ایک طرف سبزیاں مہنگی ایک طرف گوش مہنگا ایک طرف مرگی مہنگی وہ کیسے لے کے اپنی فیملی کو چلے گا اب لازمی بات ہے کہ وہ کیا وہ آدھا بچارہ پاگل سا ہو جاتا ہے وہ 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 سمجھ نہیں پاتا کہ حکمران کیا فیصلے کر رہے ہیں کس طرح غریب آدمی کو ریلیف ملے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف ملے ناظرین میں موجود ہوں لیاقت مارکٹ ملیر کے اندر اور گوش کی ایک شاپ پہ موجود ہوں مہن بزار کے اندر اور گوش کا جو قوت خرید ریٹ ہے وہ ایک آپ غریب آدمی کی قوت خرید اس سے ختم ہو چکی ہے اب میں ان سے پوچھتا ہوں دکاندار سے کہ جو ان کا پہلے کام تھا جو پہلے ماشاءاللہ رش ہوتا تھا پہلے معاملات تھے اس میں اور اب کتنا فرق ہے گوش کی شاپ پہ موجود ہوں اور میں بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے جو ان کا کام تھا اور اب جو کام میں کیا فرق ہے اور گوش کے کیا ریٹس ہیں اور کیا ان کے معاملات اس وقت جو عوام کا جو ہے رو جان بلکل تقریباً پیچھے کی طرف ہٹ گیا ہے وہ چیز تو نہیں ہے جو پہلے رش ہوتا تھا ان کے پاس جی دوست ابھی کیا ریٹ ہیں چھے سوڑ چھے سوڑ بے گئی مارکٹ میں بھی میں نے پوچھا ہے تو نو سوڑ بے چل ہے سستہ بیچ رہے ہیں ہم ہولسل ریٹ بیچ رہے ہیں آپ ہولسل ریٹ ہیں یہ اچھا اچھا اب جو پہلے کام تھا اور اب کے کام میں کتنا فرق ہے یہ ہمارے پاس تو صحیح اللہ کا شکر ہے بکرہ ہوتا ہے مذہب بہتر یعنی نورمل ہے یہ ناظرین پہلے جیسا دکاندار بھی کہہ رہا ہے کہ وہ رش نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا توفان کب تھمے گا اور کب غریب آدمی کو ریلیف مل سکے گا ناظرین میں ملی لیاقت مارکر کا میں نے سروے کیا اور میں نے دیکھا مہنگائی کا وہ ایک توفان ہے جو نہ تھمنے والا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکمران کب بڑے انقلابی فیصلے کرتے ہیں اور غریب آدمی کو ریلیف ملے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے اور اپنی فیملی کو وہ یہ ضرورت زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ پرچیس کر کے انہیں کھلا سکے اب وقت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں پیٹرول سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام پہ جو پیٹرول بم گرائے گیا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ دھائیس سو روپے ہو گیا ہے اب وہ غریب آدمی کس طرح پیٹرول ڈال کر اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے جائے گا یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ ہمارے حکمرانوں کو اب سوچنا پڑے گا اور چند بڑے انقلابی فیصلے کرنا پڑیں گے تاکہ غریب آدمی کو ریلیف مل سکے کیمرمن زہید کے ساتھ انوار شیخ وینس ایج دی کراچی